اس 120 امپیر ریلے کو جو ہے آپ اپنے ڈی سی لوٹ کے ساتھ کیسے کنیٹ کریں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پورا ڈیجر سے یہ بتاؤں گا السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم کے ورد ریسینٹلی چودہ پین والی ریلے پر میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا اگر آپ کے پاس ایک پانکہ ہے یا ایک کلر ہے تو آپ اس کو اٹومیٹک بنانے کے لئے اس ریلے کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ میکسیما آپ اس کے اوپر 8 سے 10 امپیر تک لوٹ ڈالتے ہیں ڈال سکتے ہیں اگر اس کے سارے پین آپ جوائنٹ کر لیں تو اس ویڈیو پر بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا کہ ہم ڈی سی لوٹ کو اس ریلے کے ساتھ کنیٹ کر سکتے ہیں تو ان سب لوگوں کو میں نے ریفلیک کیا کہ ڈی سی فورے لوٹ کے لئے یہ ریلے نہیں یا ہاری ایک فین یا ایک کلر کے لئے ہیں تو اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو ایک ورڈلے بھی دکھایا تھا جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پوری لوٹ کے لئے آپ اس ریلے کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ اسی امپیر کا بھی ہے اور ایک سو بیس امپیر کا بھی ہے تو یہ دو میرے پاس موجود ہیں دونوں کارنگ آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا لیکن اس ویڈیو میں میں نے اس کا لگانے کا طریقہ نہیں بتایا تھا تو آپ سب لوگوں کا یہ ریکوست آ رہا تھا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنائے اور ہمیں اس کی لگانے کا طریقہ بتائیں تو بسیکلی یہ بھی ایک 8 فین والا ریلے ہے جو دو پین سے یہ ریلے آفریٹ ہوتا ہے اور 6 فین اس کے استعمال ہوتے ہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو پورا تفسیر سے بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اس میں آپ پلس اور منس دونے استعمال کر سکتے ہیں لیکن پلس اور منس آپ نے کبھی بھی ایک ریلے میں استعمال نہیں کرنا آپ نے خالی پلس کو کنٹرول کرنا ہے آٹومیٹر کا اور منس کو آپ نے ڈارک لگانا ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ کا لوڈ جو ہے اس کے اوپر زیادہ کنٹرول ہوگا آپ اس کے اوپر ایک 120 ایمپیر ریلے کو آپ 240 ایمپیر پہ بھی کنورٹ کر سکتے ہیں آپ نے خالی سیمپل اس کے پوائنٹ شارٹ کرنا ہے جو ایک 120 ایمپیر کا ہے وہ دوسری سیڈ والا آپ نے آپس میں شارٹ کر دینا ہے تو ایمپیر ربل ہو جائیں گے تو چلیئے اس ریڈیو میں آپ لوگوں کو پورا تفسیر سے بتا جاتا ہو کہ آپ نے اس کو ایسی سے ڈی سی کو آٹومیٹر کیسے بنانا ہے اور اس کے بیچ میں آپ نے اس کو کیسے لگانا ہے چلیئے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ایک پاور سپلائی ہے اور ایک ڈرائی بیٹری ہے اور اس ریلے کے ساتھ جہیں میں ارزیس کو کنٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا لیکن سب سے پہلے جہیں میں آپ لوگوں کو اس کا طریقہ بتا جاتا ہو کہ اس کو آپ نے کیسے انسٹال کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ بھی ایک 8 فن والا ریلے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تو یہ 8 فن والا ریلے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور یہاں پہ اس میں یہ والا اور یہ والا جو دو پوائنٹ ہیں جو کے ریلے کے ساتھ آندر لگے ہوئے ہیں تو یہ دو پوائنٹ جو ہے اس ریلے کو آفریٹ کرنے کے لئے ہیں جب آپ اس کو 220 وٹ کرنے دے گئے تو تب آپ کا یہ ریلے جو ہے آفریٹ ہوگا اس طرح اوپر نیچے ہوگا تو اس کو ہم نے بیٹری اور لوڈ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے اس کے لئے میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دیتا ہوں اگر آپ نے اس کو AC کرنٹ 2 میٹر یا جنریٹر کے لئے استعمال کرنا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے اگر آپ نے اس کو DC اور AC کرنٹ کو آٹومیٹر بنانے کے لئے استعمال کرنا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے یہاں پہ اس کے یہ والے جو دو پوائنٹ ہیں جس کے ساتھ یہ تھارے لگے ہوئے تو یہ دو پوائنٹ اس کو آپ نے سیدھا سیدھا بیٹری کے پازیٹیو کے ساتھ لگا دینا ہے بیٹری کے پازیٹیو کے ساتھ لگا دینا ہے یہ اگر ہمارا 120 امپیر کا ریلے ہے تو جب یہ دونوں ہم آپس میں شارٹ کریں گے تو یہ 240 امپیر تک ہمارا لوڈ اٹھائے گا تو ان دونوں کو شارٹ کر کے اس کو ہم نے بیٹری کے پازیٹیو کے ساتھ لگا دینا ہے اور جو نیگٹیو تار ہے بیٹری کا اس کو ہم نے سارے لوڈ کے ساتھ چارجر کے ساتھ اور بیٹری کے ساتھ اور آؤٹ پوٹ لوڈ کے ساتھ نگٹیو تار ہم نے سارا جو ہے اپس میں ملا دینا ہے نگٹیو تار ہم نے ریلے میں نہیں لگانا ریلے کو ہم نے حالی پازیٹیو تار کے ساتھ کنٹرول کرنا ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم نے بیٹری کا پازیٹیو لگا دینا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو اس کے بالکل سامنے دو پوائنٹ ہے اس کو ہم نے اپس میں شارٹ کر کے اور اس کے ساتھ ہم نے اپنے ڈی سی لوڈ ڈالنا ہے تو ڈی سی لوڈ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تو جیسے بجلی آئے گا تو یہ ہمارا ریلے بجلی کے ساتھ نیچے ہوتا ہے تو جیسے بجلی آئے گا یہ ٹک کرے گا نیچے کی طرف ہوگا تو اوپر سے ہمارا ڈی سی لوڈ کٹ ہوگا جیسے بجلی دوبارہ جائے گا تو یہ ریلے پھر بند ہوگا اوپر کی طرف ہوگا تو پھر ڈی سی لوڈ جو ہے وہ بیٹری پہ شفٹ ہوگا تو یہ دو پوائنٹ جو ہے اس کو ہم نے چارجر کے پازیٹیو کے ساتھ لگانا ہے تو جیسے بجلی آئے گا تو یہ نیچے کے طرف پر ریلے ہوگا تو یہ ہمارا چارجر پہ شفٹ ہوگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے چارجنگ جو ہے وہ بیٹری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا اور جیسے بجلی جائے گا تو یہ والے پوائنٹ اوپر کے ساتھ کنیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر بیٹری کا کنیکشن جو ہے وہ لوڈ کی طرف چلا جائے گا تو پھر اس کے اوپر لوڈ سٹارٹ ہو جائے گا تو بیلکل سیمپل سا طریقہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ چارجر نہیں لگانا تو اس کا کوئی خاص ضرورت نہیں ہے آپ حالی یہاں پہ بیٹری کے دو تار لگا لیں ان دون کے ساتھ اور یہاں پہ آپ لوڈ ڈال لے فازیٹیو تو جیسے بجلی جائے گا اس نے آپ کا لوڈ کٹ کرنا ہے اور جیسے بجلی جائے گا تو اس نے آپ کا لوڈ دوبارہ سے آن کر دینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے چارجر کے تارے اس طرح بیٹری کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو اس کو بیٹری کے ساتھ لگے رہنے دیں اور آپ نے حالی یہاں سے جسٹ بیٹری سے جو لوڈ جا رہا ہے آپ کی بیٹری سے جو لوڈ جا رہا ہے آپ کے وائرنگ کی طرف اس کو آپ نے بیچ میں کٹ کر دینا ہے تو بیٹری کا پازیٹیو یہاں پہ لگا دینا ہے اور یہاں پہ لگا دینا ہے اور یہاں سے دو تارے آپس میں ملا کے تو اس کو اپنے لوٹ کی طرف لگے جانا ہے اور یہ ریلے کے چلانے کے لیے یہ جو دو پوائنٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے کوئی سا بھی دو تارے لگا کے اس کو اپنے بجلی میں لگا دینا ہی تو جیسے بجلی آئے گا اس نے آپ کا سارا سسٹم جو ہے اٹومیٹک آف کروا دینا ہے اور جیسے بجلی جائے گا تو اس نے سارا سسٹم آپ کا اٹومیٹک آن کروانا ہے تو یہ ایک سیمپل سا طریقہ تھا اب میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل کر کے تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سارے نگٹیو جو ہے آپس میں ملانے ہیں یہ بلپ جو ہے میں لوٹ کے طور پر استعمال کر رہا ہوں مطلب یہ ہمارا لوٹ ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ میرا پاس ایک وارٹر گیٹر ہے تو یہ بھی میں ملا لیتا ہوں تاکہ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا زیادہ لوٹ ڈالے تو آپ لوگوں کو بھی پتا چل جائے گا کہ کیا یہ لوٹ برداشت کرتا ہے یا نہیں تو اس کا نگٹیو ہو گیا اور ہمارا اس بلپ کا نگٹیو ہو گیا اور ہمارا چارجر کا نگٹیو ہو گیا اس کو سب ہم نے آپس میں ملا لینا ہے اور اس کو بیٹری کے نگٹیو کے ساتھ لگا دینا ہے تو یہاں پہ سارے نگٹیو تار میں نے آپس میں لگا لی اب ہمارا جو چارجر کا پازیٹیو تار ہے اس کو ہم بیٹری کے ساتھ جارک بھی لگا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں کہ چارجر بھی ہم اس کے ساتھ کنیٹ کریں تو چارجر کا پازیٹیو تار جو ہے ہم ریلے کے نیچے والے پوائنٹ کے ساتھ لگائیں گے تو اس کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں سنگل سائٹ کو استعمال کر رہا ہوں اگر آپ نے زیادہ لوٹ دینا ہے تو سنگل سائٹ کے ساتھ آپ نے دوسرا سائٹ شارٹ کر دینا ہے اس کے ساتھ یہ پوائنٹ اس کے ساتھ یہ پوائنٹ اور اس کے ساتھ یہ پوائنٹ لیکن ہمارے جو اے سی ریلے کنٹرول کرنے والے پوائنٹ اس کو آپس میاں آپ نے شارٹ نہیں کرنے ورنہ یہ ریلے دھماکہ کر دے گا یہاں سے آپ نے نیوٹل اور اس سائٹ سے پیز لگا کہ اس کو آپ نے بجلی میں لگا دینا ہے تو یہاں پہ ابھی میں کیا کرتا ہوں کہ ہمارا جو بیٹری والا پازیٹیو تار ہے اس کو میں اس تارو والے سائٹ پہ لگا لیتا ہوں تو چلیئے اس کو میں جلدی جلدی سے لگا لیتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ بیٹری والا پازیٹیو میں نے یہاں پہ لگا لیا لیکن تار کالا ہے لیکن خیرے اور چارجر کا جو پازیٹیو ہے اس کو میں نیچے والے سائٹ پہ لگا لیتا ہوں لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتایا اگر چارجر آپ یہاں پہ نہیں لگانا چاہتے ہیں تو چارجر آپ ڈاریک بیٹری کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ چارجر کا پازیٹیو لگ گیا یہاں پہ بیٹری کا پازیٹیو لگ گیا اور یہاں پہ جو ہے ہم لوڈ والا تار لگائیں گے ہمارے پاس ایک بلپ کا لوڈ ہے اور ایک وارٹر ہیٹر کا لوڈ ہے تو ان دونوں کو جہے میں یہاں پہ آؤٹپٹ لوڈ والی سائٹ پہ ڈال لیتا ہوں تو ابھی جو ہے ہمارا لوڈ سٹارٹ ہو چکا ہے ریلے کے اوپر یہ لائٹ بھی آن ہو گیا ہے اور ساتھ میں ہیٹر بھی آن ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہمارا ہیٹر اور لائٹ جو ہے یہ دونوں آن ہو گئے ہیں اور میں آپ لوگوں کو میٹر کے دریئے لکھا دیتا ہوں تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بارہ اشاریہ دو ہے بارہ اشاریہ آٹھ ہے مطلب اسی طرح ہے کوئی بارہ تیرہ ایمپیر کا لوڈ ہے تو چلیے اب میں کیا کرتا ہوں کہ اب میں ریلے کو جو ہے ایسی کرنٹ دے دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارا ریلے کیسے کام کرتا ہے دس ایمپیر پہ لوڈ آئے گئے یہاں پہ لوڈ زیادہ ہے بیٹری میں چارج کام ہے تو جیسے میں نے یہاں پہ بٹن آن کیا تو اب ہمارا آٹھ ایمپیر سے پاور سپلائی چارج ہو رہی ہے اور یہاں پہ اس کا کوئی ہٹ اپ نہیں ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ لوڈ برداشت کرنے والے ریلے ہیں تو اس لیے اس کا کوئی ہٹ اپ محسوس نہیں ہو رہا آٹھ ایمپیر سے ابھی ہمارا ریلے جو ہے چارج ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آٹھ نہیں بھلکہ نو ایمپیر سے تو یہ آپ کو لوگوں کے سامنے ایک لائیو ڈیمو ہے اس ریلے کو آپ کا پی ہیوی لوڈ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ جو میں نے تاری لگائی ہی تاری آپ نے اس طرح نہیں لگانی صحیح جوڑ کے لگانی ہے اور کوشش کریں کہ یہاں پہ آپ تیمل لگائے جو گھوڑ سا پتری ہوتا ہے اس میں سراخ ہوتا ہے اس کے آگے تار پنچ کر کے لگائے کرے تو وہ سب سے بہتر رہے گا تو یہاں پہ آٹھ ایمپیر سے یہ بیٹری ابھی چارج ہو رہی ہے جیسے میں یہاں سے بجلی بن کرتا ہوں تو ہمارا آٹومیٹک جو ہے لوڈ اس کے اوپر شکل ہو جاتا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چودہ ایمپیر لوڈ اس کے اوپر ابھی ہے تو ایمپیر اس سے ایک کم ہو رہے ہیں کہ بیٹری جو ہے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے بیٹری میں چارج بہت کم ہے تو جیسے میں نے وہاں سے بٹن آن کیا تو یہ پھر آٹومیٹک چارجنگ موڈ پہ چلا گیا اور اب یہاں سے آٹھ ایمپیر سے چارج ہو رہا ہے تو اس ریلنگ کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا آپ اپلائن مارکٹ میں پتہ نہیں نو سو کے آزار روپے کا مل جاتا ہے اور آپ اگر انلائن خرید ہوگے تو آپ کو گیار سو یا مارس روپے کا پڑھ سکتا ہے نیچے لنک دسکرپشن میں ہے کوشش کریں اپلائن خریدے اگر اپلائن نہیں خریدنا تو پھر آمنا ہے کوشش کریں اپلائن خریدے امید کردہ ہو یہ ویڈیو بلوک بسندہ ہے ہوگا اگر بسندہ ہے تو ویڈیو کو لائے گا اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکراب کریں ملتے ہیں انشاءالا نیکس انٹرسٹرٹ ویڈیو کی ساتھ اکر کی اجازت دیجئے اللہ بی